ماشاءاللہ ہمارے روغنینان بالکل تیار ہے بے غیر طوے کے بے غیر اوان کے اور بے غیر تندور کے آپ گر میں آسانی سے بہت زبردست طریقے سے آپ روغنینان بنا سکتے ہیں ناظرین اس کو آپ دیکھیں اس کا لپی بہت زبردست ہے اس کا کانے میں بہت زبردست ہے آپ ضرور کبھی کبھی اپنے بچوں کے لئے ریسیپی ٹرائیک گیا کریں بہت زبردست ہے اس سے بہت زبردست روٹیاں بنتی ہیں اس طرح روغنینان زبردست بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج انشاءاللہ روغنینان بنائیں گے بے غیر طوحی کے بے غیر تندور کے اور بے غیر اوان کے انشاءاللہ اور ایسے نوغنینان ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ اور آپ کے گروالے اور آپ کے بچے انجائے کریں گے انشاءاللہ ناظرین اس کے لئے ہم نے یہ لیا ہے ایک ٹیبر سپون ییسٹ ٹیک ہے جو خمیر جو بازار سے ملتا ہے ٹیک ہے اس کا پیکٹ مل جاتا ہے اسے آپ لیں گے اور اس میں ہم گرم پانی ڈالیں گے چار چمچ تاکہ یہ اس میں ڈپ ہو جائے ٹیک ہے یہ میں اس میں گرم پانی ڈال رہا ہوں آپ نے بھی اس کو اس طرح فالو کرنا ہے اور اس کو جہاں اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے اب ناظرین اس کا کیا کمال ہے اس میں جو بکٹیریا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو ہمارا جو انشاءاللہ جو ہم آٹا اس کے لئے گون لیں گے اس کو یہ خمیر جو ہے نا اس کو بنا دے گا انشاءاللہ آٹے کو خمیری بنا دے گا سمجھا گئی بات ناظرین ناظرین اس کو ہم تس منٹ کے لئے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے ٹیک ہے اور باقی کا پراسٹس میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے باول میں جو ہے وہ میدہ لیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میدہ ہے یہ آدھا کلو میدہ ہے ناظرین اس میں جو چیزیں ہم آپ ڈالیں گے وہ آپ ضرور نوٹ کرنے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ڈننگی انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چینی ٹیک ہے ناظرین اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ہے اور ایک چوٹا چمچ جو ہے وہ میٹا سوڈا ہے میٹا سوڈا ٹیک ہے ناظرین جو آپ آٹے میں جو سوڈا ڈالتا ہے وہی سوڈا ڈالنا ہے اس میں اور اس کے علاوہ ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے ایک انڈا ٹیک ہے اس کو پہلے ساری پینٹ کریں گے اس کو پینٹ کریں اچھی طریقے سے اور یہ اس میں یہ اس میں ہم ڈالیں گے ٹیک ہے ناظرین یہ انڈا ایک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے چار چمچ آئل ٹیک ہے ناظرین اور ایک کپ اس میں ہم ڈالیں گے نیم گرم دودھ اس کو ناظرین اب ہم نے گوننا ہے ٹیک ہے اس میں آپ نے پانی اسٹیش پہ نہیں ڈالنا ہے اس کو یا لازمہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں کوئی پانی ابھی اسٹیش پہ نہیں ڈالیں پہلے اس کو اس طرح ہم گوننیں گے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا پانی درکار ہے جتنا پانی اس کو چاہیے اتنا ہی پانی ڈالیں گے ہم آٹے کی طرح گونن دیں گے جس طرح آپ گر میں آٹا گونتے ہیں وہی طریقہ ہے اس کا لیکن اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں اور یہ بہترین نو اور روغ ندار اس سے انشاءاللہ بنیں گے جو ییسٹ ہم نے رکھا تھا اس کو ہو گئے دس منٹ ہو گئے وہ اچھی طریقے سے حل ہو گیا ٹھیک ہے ناظرین اس کو آپ نے اس طرح ملانے ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے ناظرین یہ ییسٹ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو دیکھیں گے کہ کتنا یہ اس میں مکس کریں گے اور ساتھ توڑا سا پانی اس میں ہم گرم پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت گرم نہیں نیم گرم سے توڑا زیادہ گرم ناظرین ایک ایک سٹپ آپ نے آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کو ابھی ہم آٹے کو گون لیں گے جتنا اس کو مزید پانی چاہیے اس میں توڑا توڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے آٹے ہم نے گون لیا ہے ٹھیک ہے آٹے کو اس طرح ایک بڑے ڈو کی شکل میں آپ نے بنانا ہے بڑا ڈو اس سے بنائیں اور اس کو ناظرین کلے برتن میں رکھیں گے جس طرح میں نے یہ دیکھو نہ کلہ برتن دیا ہے تو آپ کسی بھی کلے برتن میں اس کو رکھیں اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے آئل ٹھیک ہے اگر آئل آبیلیبل ہو تو آئل لگا دے اگر گی آبیلیبل ہو تو اس کو آپ گرم کر کے اس پر توڑا گرم کر کے اس پر اس طرح لگائیں گے ٹھیک ناظرین یہ میں نے اس پر آئل لگا دیا ہے اب ناظرین چونکہ ہم ٹنڈے علاقے میں رہتے ہے تو یہاں پر تو ہر چیز ٹنڈی ہوتی ہے اس کو ناظرین ابھی ہم نے ایک شاپر میں بند کرنا ہے اس طرح اس کے اوپر ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس پلاسٹک کا شاپر آبیلیبل ہو اس کو اس طرح بلکل بند کرنا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی ہوا نہ جائے ہوا اس پہ نہیں جانا چاہیے اس طرح اس کو میں نے بند کر دیا ہوا اور طرف سے اس کی بند ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اب اس کو ہم کسی بھی گرم جگہ پر رکھیں گے ٹھیک ہے فریج میں نہیں رکھنا ناظرین یہ لازمی آپ سننیں اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو کسی بھی گرم جگہ پر ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ماشاءاللہ دیکھیں دو ہمارا بالکل جبردست پولا ہوا ہے آپ اس کو ذرہ دیکھیں یہ اپنا کام کریا کریا کیا ہوا ہے اب ناظرین اس سے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو تی ہے ایک ناظرین اس طرح پیڑے آپ نے بنانا ہے اس کو آپ دیکھ لیں ایک ناظر ٹھیک ہے اس سے ہم نے ابھی سیوون پیڑے بنائے ہیں اور ابھی ناظرین اس کو ہم اس کی اوپر گیلہ کپلہ ڈال دیں گے اور اس کو دس منٹ کا ٹائم دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو اس طرح گیلہ کپلہ ڈال کریں اس کو رکھنا Cantröm دس منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب جو پیڑے ہم نے رکھ کے تھے اس میں سے ہم روٹی بنائیں گے انشاءاللہ تو روٹی بنانے میں ماشاءاللہ ہر جو عورت ہے ہماری بہنیں ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے تو اب انشاءاللہ اس سے ہم ایک بہترین روٹی بنائیں گے بیرن سے ٹھیک ہے اگر آپ ہاتھ سے بنا سکتی ہے تو ہاتھ سے بنا دیں آپ لوگوں نے روٹی بنانا ہے ماشاءاللہ اس میں جو ہے ہماری بہنیں جو ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں مجھ سے انشاءاللہ وہ اچھی روٹی بنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح روٹی بنانی ہے ناظرین ہم نے ٹھیک ہے میں نے ایک کانٹہ دیا ہے ٹھیک ہے یہ تقیبا ہر گر میں اویلیبل ہے تو اس سے ہم آرام آرام سے اس میں سراخ اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے نا وہ لک بھی بازار آ جائے گا اور اس کا الگ مزہ ہوتا ہے اس میں جب انشاءاللہ ہم گی لگائیں گے تو اس سراخ میں انشاءاللہ اندر گی بھی چھڑا جائے گا اور اس کا اپنا الگ ٹیسٹ اور مزہ بھی ہوگا اس کا لک بھی زبردست ہوگا اور بچے اسی لک کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ بازار سے نوہری نان مانگوا لے تو اب انشاءاللہ آج کے بعد آپ لوگ جو ہیں نا انشاءاللہ روحنی نان گر میں ہی بنائیں گے بہت آسانی سے بے غیر طوے کے بے غیر اوان کے اور بے غیر تندور کے انشاءاللہ یہ میں نے ناظرین اس طرح کمپلیٹ کیا ہے اور آپ اس کو دیکھیں سبھی جو ہیں جتنے بھی آپ روٹی بنائیں اس پر کوئی نہ کوئی نقشکاری آپ کر لیں اس طرح چاہے جس جو بھی طریقہ آپ کو پسند ہو اس طریقے سے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے لوٹری کا لک زبردست ہوگا ٹھیک ہے ایک سیکونس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ناظرین میں نے تو ذرا اچھا نہیں کیا شاید آپ مجھ سے بہت اچھے کر دیں آپ کو پتیلہ نظر آرہا ہے جس پر ہم نے ابھی روٹی بنانی ہے ٹھیک ہے یہ نہ توہ ہے نہ اوان ہے نہ تندور ہے گرم عام جو سارن کا پتیلہ ہے اس طرح اس کو جہنا اس طرح میں رکھا ہوا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ نے نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نکالیں گے اس سے کوئی بھی پتیلہ ہو جس میں مطلب ہے جس کا سر ہو ڈکن ہو وہ ڈکن پہ ہم نے ابھی روٹی کس طرح بنانی ہے یہ میں نے روٹی ناظرین بنائی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہ اُلٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے جو فرنٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہیں اور اس پر ہم اب کیا لگائیں گے ناظرین پانی ہے اس میں بھی آپ میری بہنے سب اس سے واقعی پی ہوں گی کہ اس کے پیچھے ہم پانی دگائیں گے ٹھیک ہے پتیلوں کو میں نے آپ نے پہلے تیز آج سے گرم کرنا ہے پھر آپ دیں کہ پتیلہ بھی گرم ہے ناظرین اس کا ڈکن بھی گرم ہے تو پہلے آپ نے اس کو تیز آج پر پتیلے کو گرم کرنا ہے پھر اس پر لوٹ میڈیم فلیم آپ رکھیں ٹھیک ہے ناظرین اب یہ میں نے لگا لیا ہے پانی نیچے کے سائیڈ پر اب یہ میں اس پر میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پتیلے کا سر بہت گرم ہے ناظرین جو بازاری یہ روغ لینان ہے اس کا ایک کمال اور بھی ہے کہ اس میں چونکہ اس پر تل لگا ہوتا ہے اور بچوں کو تل بہت پسند ہے مجھے خود بھی بہت پسند ہے اور اچھی چیز بھی ہے لہٰذا میں نے اس پر اوپر سے ابھی پانی لگائے پہلے سے نہیں لگایا ٹھیک ہے اب اس پر ہم تل لگائیں گے دیکھو مجھے زیادہ پسند ہے میں تو زیادہ زیادہ لگاتا ہوں آپ جو ہیں اپنے مرضی کے مطابق لگائیں ٹھیک ناظرین اس طرح تل اس پر لگانا ہے ناظرین یہ بہترین ریسپی ہے اگر آپ کے بچے آپ سے ڈیمان کریں کہ امی جان ہمیں چاہیے روغنی نان تو آپ آسانی سے گرمے بنا سکتے ہیں چاہے باہر باہر بائرش ہو ٹنڈا موسم ہو گرم موسم ہو آپ اپنے بچوں کو ابھی آسانی سے خوش کر سکتے ہیں روغنی نان کے لانکے ٹھیک ہے ناظرین اب ہم اس کو دوسرے سائی پر کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ابھی اس کا ڈککن ٹھیک ٹھیک گرم ہے لہٰذا اس کے لئے ہمیں کوئی کپڑا چاہیے انشاءاللہ اور ہم اس کو ابھی ناظرین اس وقت اس کو کرنا ہے تاکہ آپ اس کو زیادہ پکائیں گے اس طرف سے تو پھر یہ روٹی اندر کی طرف گر جائے گی اس یہ مطلب ہے کہ بس دو تین منٹ آپ دے تاکہ وہ پکڑ لے لے پھر اس کو اس طرح الٹ کرنا ہے اور آگ جو ہے وہ آپ کو پھر بتا دو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ناظرین چیک کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا پوزیشن ہے روٹی کا ماشاءاللہ روٹی بالکل ریڈی ہے انشاءاللہ اب روٹی جو ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کا لپ دیکھیں ماشاءاللہ روٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ روٹی آپ کو کلیر آپ کو نظر آ رہے ہے میں نے آپ کو دیکھا دیئے انشاءاللہ اب ناظرین تھوڑا سا سبر کرتے ہیں تاکہ اس کا یہ سائیڈ بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح یہ سائیڈ جو نیچے والا سائیڈ ہے یہ بلکت آپ نے لاسٹ میں اس کو ٹائم دینا ہے ٹھیک نا اس کو یہ اگر پک کیا پہلے تو پھر روٹی جو ہیں وہ ٹکے گی نہیں اس سے اس سے گرے گی ٹھیک ہے ناظرین یہ اہم سٹرپے دیکھوا بھی اس کا یہ سیڈ بھی آپ چیک کر دیں مسئل نہ دیکھیں اگر آپ نے اور سرخ کرنا ہو تو اس طرح رکھیں اس کو دو میٹ اور دیں اگر اسی سٹائل میں آپ کو پسند ہو تو بالکل یہ زبردست سٹائل ہے اب ناظرین یہ جب گرم گرم ہوگی نا روٹی اسی ٹائم پہ ہم اس پر گی لگائیں گے انشاءاللہ اس کے ڈککن کے اوپر آپ نے گی نہیں لگا نا ٹھیک ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ میں نے روٹی نکالی ہے یہ میں نے برش لیا ہے ٹھیک ہے گی بالکل گرم ہونا چاہیے روٹی بھی گرم ہونی چاہیے اس جو ٹائم ہے یہ جو ٹائم ہے اس پر آپ اس پر گی لگائیں گے اب اگر آپ ڈککن پر گی لگائیں گے ناظرین تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے تو اگلی روٹی بھی بنانی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ جو اب کی اگلی روٹی ہے وہ ٹکے گی نہیں کیونکہ اس کا جو ڈکن ہے وہ اگر گھی سے جو ہے نا وہ ہو گیا پتلاوے گھی اس کو لگ گیا تو پھر اس کے اوپر روٹی لگانا مشکل ہو جائے گا اس کو گریسی نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل اس طرح ہونا چاہیے اب دیکھ ناظرین ماشاءاللہ یہ روغنی نان ہے تو انشاءاللہ باقی نان بھی اس طرح میں بناتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے روغنی نان بلکل تیار ہے بے غیر طوے کے بے غیر اوان کے اور بے غیر تندور کے آپ گر میں آسانی سے بہت زبردست طریقے سے آپ روغنی نان بنا سکتے ہیں ناظرین اس کو آپ دیکھیں اس کا لکی بہت زبردست ہے اس کا کانے میں بہت زبردست ہے آپ ضرور کبھی کبھی اپنے بچوں کیلئے ریسیپی ٹرائی گیا کریں بہت زبردست ہے اس سے بہت زبردست روٹیاں بنتی ہیں اس طرح روغنی نان زبردست بنتے ہیں اور ناظرین ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو کانلی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور ریلٹیوز میں ناظرین کو شیئر کریں اور ناظرین ناظرین کانلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مفت میں ملتی رہیں انشاءاللہ اور ہماری حوصل آپ ضائع بھی ہوں ٹھیک ہے ناظرین بہت شکریہ السلام علیکم